کشمیر بنے گا پاکستان اسلام علیکم میں ہوں فلک شیک اور آپ دیکھ رہے ہیں پاپولر نیوز ایڈی ٹی وی ناظرین آج جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کشمیر ڈے ہے اور ہمارے کشمیری بھائی بہن جتنے بھی وہاں پر ان پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے ہم پاکستانی عوام سے پوچھیں گے اور جانیں گے وہ کیا اس بارے میں کہیں گے کہ کشمیر ڈے کیا اسی طرح مناتے رہیں گے کیسی طرح سوک سے مناتے رہیں گے تو آپ یہ پروگرام دیکھیں اب ہم چلتے ہیں لوگوں کے پاس اور جانتے ہیں ان کی رائے تو آپ تک ان چاہتے ہیں اسلام علیکم نبا علیکم السلام جی کیا نام ہے ایوب ایوب بھئی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کشمیر ڈے ہمارا منایا جاتا ہے پورے ورلڈ میں جہاں جہاں مسلم کمیونٹیز ہے تو آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ کشمیریوں کے ساتھ ہیں یا ساری عوام ہونا دے نال ایسی کہ انہیں ہوسا کے سانو کی ہے ایسی ہوسا کے نال ہونا دے جو ان پر ان کے ساتھ ظلموں جاتی ہو رہی ہے تو آپ تک پہنچتی ہے وہ بات خبر کے نہیں پہنچتی جو سانا ٹی بی دیکھتے ہیں ٹی بی پر بتا چلتا ہے ٹی بی پر آپ کا دل نہیں کرتا ان کے لئے کچھ میں کروں کیا کرانا آپ نے ہم نے نہیں کروانا آپ کیا آپ کا دل کیا کرتا ہے کیا کرنا ہے حکومت چاہے گا کسی خاص کر رہا ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہم تو مزدور آدمی ہیں جیسے کوئی ہم نے کہتا ہونا ہے تو تمہر روپایا تھا اس کے حساس نہیں کوئی کہتا ہم میٹر مصر نہیں تو آپ کو کچھ تو کرنا چاہیے نا اُن کے المارے بیہنیں بیٹیاں ماں پہ ہیں کشمیر میں ان کے لئے آپ کا دل نہیں کرتا ہے کہ آواز اٹھائی جائے کچھ کیا جائے اگر آپ کشمیر جانا پڑے ان سے لڑنا پڑے اور شہید ہونا پڑے اپنے بہن بھائیوں کو بچانے کے لئے تو آپ شہید ہونا چاہیں گے اپنا کام چھوڑ کر جائیں گے یہاں سے شہید ہوں گے بلکل ہوں گے یہ دل سے کہہ رہے ہیں واقعی ناظرین ہمارے یہاں پر بزرگ بھی کچھ مجود ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں اسلام علیکم کیا نام انکل شاہلتی بٹ انکل یہ بتائیں جو ہمارے بھائی ہیں کشمیری آپ کشمیرڈے آ رہا ہے آپ کو پتا ہے تو جیسے کہ جانتے کشمیرڈے ہیں تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے جو ہمارے بھائیوں کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے ظلم زیادتی ہو رہی ہے بہت سخت ظلم ہو رہا ہے ہمارے اس نے امران خان نے بہت سٹینڈ لیا وہ ان کے صحیح خلاف مثلا کہ سارا کام اچھا ہو رہا ہے مثلا کہ کشمیر کو ازاد ہونا چاہیے ہمارا کشمیر ہے ہم بھی جمہ کشمیر سے آئے ہوئے ہیں اچھا آپ بھی کشمیری ہیں ہم بھی کشمیری ہیں جمہ کشمیر سے آئے ہوئے ہیں ہمارے بڑے مثلا کہ ہمارا جمہو کشمیر ازاد ہونا چاہیے ازادی ملنی چاہیے ہمیں ہمیں وہاں سے ہر چیز کی ازادی ملنی چاہیے آپ کس طرح بچوں کو کہیں گے آپ کی عمر بھی ہے تجربہ بھی ہے آپ اپنے بچوں کو کس طرح کہیں گے کہ یار کہ کس طرح ان کا ساتھ دینا چاہیے بچوں کا بچوں کے ایسے کہیں گے ان کا پورا ساتھ دو ان کی پوری عمدات کرو ان کی تو کچھ نہیں ہوتا نا ہمیں کرنا پڑے گا کچھ اب کرنا پڑے گا اور یہ اس کو موضی کو حلانا پڑے گا اس کو موضی کی ٹانگیں کھیجنی پڑے گی مطبع آپ کہتے ہیں کہ ذمہ دار موضی ہے اس سارے موضی ہے سالہ موضی کا ہمیں ازادت دے ہم جا کر اس کو نفٹے وہاں جا کر ہمیں ازادت نہیں دیتے ہمیں یہ کشمیر باقی عمران ہم بہت اچھا کر رہا ہے بہت اس کی عمدات کرنا ہے انشاءاللہ کشمیر ازاد ہو کرے گا ازاد ہوگا انشاءاللہ کشمیر کس کا حصہ بنے گا کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا بہت شکریہ آپ کا تینکیو زومر جی اسلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے شہباز اچھا شہباز بھئی آپ کو پتہ ہے جیسے کہ آج کشمیر دے ہے تو ہمارے جو بھائی ہیں وہاں پہ کشمیری وہ بھی مسلمان ہیں تو ہمارا وہ حصہ بھی ہے کشمیر بھم کہتے ہیں یہ جو ان پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ڈے بھی ان کا آگیا ہے ساتھ دینا چاہیے بلکل دینا چاہیے ان کا ساتھ میرا خیال ہے ان کے لیے لڑنا بھی چاہیے اپنی جان بھی اگر قربان کرنی پڑے تو میں ان کے لیے حاضر ہوں کس طرح حاضر ہیں آپ کس طرح جائیں گے کیا کریں گے یہ تو حکومت ہی ہے میں کوئی سپورٹ کرے تو ہم ادھر جا سکتے ہیں میرا تو خود جذبہ ہے اس چیز میں کہ مجھے اگر بھیجا جائے تو میں ان کے جا کے ساتھ لڑنا چاہوں گا اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آپ کیا لگتا یہ کون کروا رہا ہے اس میں ذمہ دار کون ہے جن پر ظلم ہو رہا ہے یہ تو مودی کروا رہا ہے نا وہی ذمہ دار ہے وہ کہہ رہے ہیں ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ کروا رہے ہیں اب کشمیر ظلم ہم کیوں کروائیں گے ہم اپنے مسلمانوں بھائیوں پہ کیوں ظلم کروائیں گے موسلمان مسلمان کو تو نہیں مارتا کیا چاہتے ہیں کشمیر کو ایک اللہ دا ملک بنا دیا جائے کہ پاکستان کو دے دیا جائے نہیں اگر اللہ دا بھی بنجا تو کوئی ایشو نہیں ہے اس میں اگر جو ہمارے پاکستان کے ساتھ ہے جو جے تو وہ ساتھ بھیجان وہ ہمارا ایس ہے پاکستان تو ہے ہمارا وہ تو ہندو قبضہ کر کے بیٹھے ہندو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے نا وہ تو ہمارے ہی ہے مقصد کہنے کہ وہ وہاں تو کشمیر بھائی رہ رہے ہیں نہیں ہمارے ٹھیک ہے ناگر وہ چاہتے ہیں کہ بھی ہم یہ ہمارے ہی انٹر ہے ہمارے ادھر باتچید رہے تو وہ تو کوئی چونی ہے مگر ہمارے ساتھ ہے تو وہ سب سے بیس چاہے یعنی کہ آپ مطلب کہ آپ کو دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی جب بھی دکھ ہوتا ہے مجھے میں تو آج بھی ایک بھائی ادھر بیٹھا تھا اس سے یہی بات کر رہا تھا کہ یار مجھے کشمیر بھیجا جائے لڑنے کے لیے آپ لڑیں گے اور اگر شہید ہو گئے پھر شہید ہو گئے تو دکان کس کو دیں گے دکان کس کو یہ تو ہر بندے نے ختم ہو جائے نا اس میں اگر اچھائی کر کے کیوں نہ مرے ہم آپ سے امید رکھیں گے کشمیر میں جب بھی آپ کو ضرورت پڑی تو آپ فرنٹ لائن میں نظر آئیں گے بلکل آئیں گے انشاءاللہ آپ جب مرضی آواز ہیں میں جانے کے لیے تیار ہوں پاکستان اور کشمیر کا زندہ بات پاکستان اور کشمیر زندہ بات بہت شکریہ سلام علیکم انکل آپ کو پتہ ایسے کشمیر دے ہمارا آج ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں اپنے بھائیوں کے لیے آپ کی نظر میں ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں بس یہ دکھاوا ہے ایک قسم کا اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کشمیر آزاد کرائیں گے ہمارا جو حکمران ہیں وہ بھی کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے بس سوال جواب کرنے کے لیے ہم سے باتیں کر لیتے ہیں کوئی کام مکمل نہیں کرتے نہیں تو جو کشمیری بھائیوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس بارے میں آپ کیا کہیں گے اس بارے میں ہم یہ کہیں گے جو ہمارے حکمران ہیں وہ اس کو کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے بس تسلیہیں دیتے ہیں ہم یہ کر دیں گے ہم یہ کر دیں جمہدار کون ہے جو ان پر ظلم ہو رہا ہے ظلم دار ہے وہ ہے مودی مودی سرکار بیڑا گھرک کر رہا وہ اس نے سارا ملک کا کوئی مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہا آپ ہمارے بھڑے ہیں آپ کا دیکھیں کہ تجربہ بھی ہے آپ نے ہم سے زیادہ زندگی دیکھی ہے کشمیر گئے ہیں کبھی کشمیر میں نہیں گیا انڈیا گئے ہوں میں دلی گیا ہوں دلی میں ہی میں نے شادی کی ہے دلی میں آپ کی شادی ہوئی ہے دلی میں شادی ہوئی ہے لال گوئے کے پاس پنجابی پھاٹک وہاں ہوئی ہے میری ابھی یہ دعا اپنا عورت ہماری بیچاری رو رو کے اپنے بھائیوں سے انٹرنیٹ پر باتیں کرتی رہتی تھی کتی جانا نہیں ہوگا ہمارا اسی دن وہ فوت ہوئی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنے بھائیوں کے لیے جو ان پر ظلم ہو رہا ہے کیونکہ ہمیں لڑنا چاہیے اپنی جان قربان کر دینی چاہیے ہمارا ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہو رہا نہ ہم کر رہے ہیں بلکل بھی نہیں کر رہے ہیں بس تسلیہیں دیتے ہیں ہم یہ کر دیں گے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے ان کے ساتھ رات دن ظلم ہو رہا ہے نہ عورتوں کی عزت محفوظ ہے نہ بچوں کی عزت محفوظ ہے روز دیکھتے ہیں روز تماشا ہو رہا ہے کسی قسم کی کوئی بھی یعنی کہ جہد و جہد نہیں ہے ان کے پاس اگر ہو تو یہ ایسا کام ہی نہ ہو آپ یعنی کہ اس پر مضمت کرتے ہیں پوری پوری کے جی ہم بلکل میں مضمت کرتا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں کسی بھی کچھ کرنے کو تیار نہیں ہیں اگر انہوں نے کرنا ہو تو یہ سردوں پہ جا کے حملہ کر دیں کرتے ہی نہیں ہیں ہماری قوم بھی ذمہ دار ہے کچھ ہماری بھی قوم بھی ذمہ دار ہے کیونکہ ہم لوگا گھر میں ہتھیار رکھ کے بیٹھ گئے ہیں باہر نکلتے ہی نہیں ہیں اگر ہم باہر نکلیں سب ایک جہد و جہد کریں کبھی بھی زندگی کے اندر یہ کام نہ ہو ہر کسی کے ساتھ ظلم ہی نہ ہو آپ کو اگر موقع دیا جائے کشمیر جانے کا ان کے لڑائی میں آپ جائیں گے بلکل جائیں گے انشاءاللہ تعالی جان قربان کر دیں گے کیا بات یہ جذبہ ہمیں چاہیے ہماری بہنیں بیٹیاں بہویں سب ظلم کراؤں ہیں انہوں نے دلی کے اندر بے شمار ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ بھی کوئی سنائی نہیں ہو رہی وہاں پہ بھی مسلمان بھوکا مر رہا ہے جو باہر سڑکوں پہ بیٹھ کے کام کرتے تھے انہوں کا بلکل بند کر دیا ہوا کام کرنا وہ بیچارے بھوکے مر رہے ہیں میرے اپنے حزید رشتہ دار بھوکے مر رہے ہیں وہاں پہ وہاں پہ یہ حالات ہوئے ہیں تو کشمیر تو سارا ہے ہم کو بتا ہندوستانی تو پورا بیڑا گرک کر دیا ہوا انہوں نے وہاں تو کھانے کو بھی نہیں ان لوگوں کے پاس بیچاروں کے پاس بہت شکریہ آپ کے میسج کا ایک نعرہ لگا دیں کشمیر اور پاکستان زندہ بات کشمیر اور پاکستان زندہ بات ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام آئی ہوپ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح لوگ جو ہیں وہ جذبے اور جوش کے ساتھ کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہیں تو اگر ہماری ویڈیو آپ کو یہ اچھی لگی ہے ہمارا پیغام آپ کو اچھا لگا ہے تو ہمارے پاپولر نیوز ٹی وی کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر بھی کیجئے گا اپنے اور دوستوں کو بھی دکھائیے گا کہ پاکستان کس طرح ان کے ساتھ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ مجھے دیں اجازت ہم آپ سے ملیں گے اگلے اپیسوڈ میں ایک نئی ایکٹیویٹی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ